مدرو تین لاکھ سے زیادہ ازرائیلی فورسز جو ہیں وہ اس وقت غزہ کے باہر نظریں ڈاڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں اب اندر کیوں نہیں گس رہی اس پہ دو تین انٹرسٹنگ وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ ابھی اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں دو تین بڑی بری خبریں ازرائیل کیلئے سامنے آئیں آج لیکن اس سے پہلے تھوڑا بات کر لیں ہندو توا کے تھگوں کے بارے میں بہت دن ہو گئے ہیں ہندو توا کے تھگوں کے بارے میں براؤڈر وی کے اندر بات نہیں ہوئی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کی جو فضولیات ہیں انس کو ایکسپوز کروں لیکن ایک بہت بڑا واقعہ چھڑ گیا ہے میڈلیسٹ میں تو اسی لیے وہاں پہ زیادہ تر فوکس جو ہے وہ آج کل ہے ہندو توا کے تھگ جو ہے وہ بڑا اچھلکوت کے پہلے دن جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے بھی ٹویٹ کر دیا ادریل کی حکمیں اور یہ سارا کچھ اور پہلے دن میں نے کہا تھا کہ یہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے پانچوی پاس کو کہ انڈیا کی فارن پالیسی کی آئے اور یہ چاہ کر بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا ادریل کی حکمیں چینج نہیں کر سکتا انڈیا اتنا زیادہ عربوں کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ان کی سوچ ہے ہندو توا کے تھگوں کی سوچ ہے کہ وہ اس کو چینج چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تو آج یہ ہوا ہے سوری سوری کر کے انڈیا نے پیچھے دوڑ لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے کب ازرائیل کی تعریف کی نہیں ہم کب بھائی ہم نے کہاں بولا ہم تو ہمیشہ سے لے کے فلسطین کی حق میں رہے ہیں اب دیکھیں اتنے سالوں سے ہمارا یہی اسٹانس رہا ہے ہندی فلسطینی بھائی بھائی ہم تو فلسطینیوں کے لئے الگ ملک چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ازرائیل کو توڑو دو اس سے کرو تو تو اسٹیٹ سلیوشن بناو بھائی فلسطینیوں کو ملک دو اپنا ہمارا کلیجہ تھنڈا ہوگا ان کو دیکھ کے ہم تو ہمیشہ سے یہی دیکھتے ہیں اب اس کو دیکھ کے ہند توا کے جو گنڈے ہیں وہاں پہ وہ آگ بھگولا ہوگے کہ یہ کیا ہوگیا یہ ہمارا میتر مودی ہے گورنمنٹ میں کچھ روز پہلے تھے ہم بڑا مودی جی کی جے بول رہے تھے کہ انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں کہ آج کیا ہوگیا آچانک سے یو ٹرن دہ ہندو سٹوری لگا رہا ہے انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ یہ طرح یو ٹرن دو دیکھئے کہتے ہیں کہ انڈیا ریٹریٹس کال فور سوڑیرن انڈیپینڈنٹ ویابل سٹیٹ آف پیلسٹین توڑو ازرائیل کو بناو پلسٹین انڈیا ڈمانڈ کر رہا ہے یہ مجھے فنی اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ دو دن پہلے تک کی سٹیٹمنٹس دیکھیں موڈی کے ذرا دیکھئے تو اسے ہی کس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں اس کی اور آج دیکھئے کیا بلکل اُلٹی گنگا بے رہی ہے ویسے ہی اُلٹی گنگا نہیں ہے گنگا اصل میں واپس ابھی سیدھے راستے پہ آئی ہے اپنے وہ پہلے جو موڈی نے ٹویٹ کیا تھا نا پرو ازرائیل ٹویٹ وہ اصل میں اُلٹی گنگا تھی انڈیا کا تریڈیشنل اسٹانس یہی ہے کہ فلسطین کا اوگاندی جی کے زمانے سے لے کے ایوین یہ جو بی جے پی والے ان کا بھی یہ اسٹانس رہا ہے شروع سے لے کے اٹل بحاری واجبائی جب تھے وہاں گورنمنٹ میں پہلی مرتبہ جب یہ آئے تھے خاصے فورم نیسٹر بنے تھے یا اس طرح سے تو ان کے دور میں خفیہ طور پر ازرائیلی موساد والے اور ان کی جو فورم نیسٹر اور یہ سارے آئے تھے خفیہ دورے پر انڈیا اور اس وقت اٹل بحاری واجبائی نے ان کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو زمین ان کی پر آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ ہمیں ایک ایسے اسٹانس پر اپنی سپورٹ کا اعلان کروانے کا کہہ رہے ہو جو کہ اصل میں بنتا ہی نہیں ہے ان کی زمین ہے اصل میں آپ تو یہ اٹل بحاری واجبائی ہے شروع سے لے کے انڈیا کا یہ اسٹانس پرنسپل رہا ہے یہ مودین ہے بے وکوفی اس کو دیکھے نا ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں یہ گجرات لیول کا پولیٹیشن ہے ساری زندگی اس نے وہاں پہ دنگے فساد ہندو مسلم ہندو کرسچن اس طرح کے دنگے کی ہیں یہ اس کو فارن پولیسی کا زیادہ پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایسے ہی سٹیٹمنٹ دے دیا بس بہرحال جی اب بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے آسٹن وائیڈ امریکہ کے جو سیکریٹری آف ڈیفینس ہیں وہ آئے یہاں پہ اسرائیل کے اندر تو وہ اسرائیل کے اندر کیوں آئے ہیں امریکہ کے ڈیفینس منسٹر یوں سمجھے کیا امریکہ اسرائیل کے اندر بوٹس آن در گراؤنڈ داخل کرنا چاہتا ہے کچھ آ کر بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ کریں گے بھی تو ایسا فنسیں گے یہاں ان کو پتہ ہے there is no way out یہاں سے پھر وہ افغانستان سے جیسے نکلے تھے وہی صورتحال ہوگی دیکھیں ابھی ابھی تو گئے ہیں یعنی ادرائیل عراق میں ابھی ابھی تو گئے ہیں اتنے سالوں کے بعد تو کیا ملا ان کو ایکسپیرینس ہے ان کو میڈلیسٹ کا یہ ایک دلدل ہے آ تو جاتا ہے بنا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں سے تو آسٹن لائیڈ اصل میں آئے ہیں ادرائیل والوں سے ملاقات کرنے ان کے انون نمبر آف پیپل فسے ہوئے ہیں غزہ کے اندر امریکن شہری اب وہ چار سو پانچ سو چھ سو کتنے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ایکزیکٹلی کتنے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں فسے ہوئے ہیں اور ان میں سے یہ جو حالیہ بمباری ادرائیل نے کی ہے نا تو ہماس والوں نے کہا کہ اس میں پندرہ امریکی مر گئے ہیں ادرائیلی بمباری کے اندر تو آسٹن لائیڈ والے آئے ہیں اصل میں اس مددے پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے ہیں ادر یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو تھوڑا سا وہ بھی کوشش کر رہے ہیں انتھنی بلنکن بھی آیا تھا انتھنی بلنکن کا دورہ فیل کیا ٹھوس ہو گیا بلکل محمود عباس سے ملے اور جورڈان کے کینگ سے ملے اومان والوں سے ملے اب یہ شاید سعودی اور ایجپٹ بھی جائیں گے بلکل ناکام دور آ رہا کیونکہ غالباً یہ اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں عربوں کو کوئی آپ مت لڑیئے یہ جو ریٹالیشن کی ہو رہی ہے نا آپ فرادہ نا آپ فرادہ شانت رہے ہیں اس طرح عرب کہہ رہے ہیں ادھر سے کہ بھائی ہمارے بندے جو ہیں اب اردن میں دیکھیں کیا ہوا لوگ بارڈر توڑ توڑ کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ وہاں پہ اردن کے اندر یہ ہوا ہے پولیس نے آنسو گیس اور ٹیر کے ہزاروں کی تعداد میں پولیس نے وہاں پر لوگوں کو روکا گاڑیوں میں آئے بہت بڑی تعداد میں اردن میں تو بارڈر سے دور ان کو روکا ہزاروں کی تعداد میں تو انہوں نے کیا کیا گاڑیاں وہیں پہ کھڑی کر کے پیدل چڑھ پڑے وہاں پہ بارڈر کی طرف تو ادھر آنسو گیس پھینکی گئی ہے لاتھی چائل جو یہ وہاں پہ بڑی مشکل سے پولیس نے ان کو کنٹرول کیا ہے جو لنکن کا دورہ فیل گیا جو ابجیکٹیو لے کر آئے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے اچھا اب میدان پہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی سی میدان کی گراؤنڈ کی خبر در آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ادرائیل نے اعلان کیا تھا چوبیس گھنٹوں گے اندر اندر نورت کا جو علاقہ ہے غزہ کا خالی تعداد ہم اندر گسیں گے ہم جو ہے نا جان ریمبو کی طرح بلکل گسیں گے اور پھر جو وہاں پر رہے گا اس کی سیفٹی کی دیمیاری ہماری نہیں ہے ادر سے حماس والوں نے جواب میں کہا ہے غزہ والوں کو کہ یہ جب اندر گسیں گے ان کا کچومر بنا دیں گے ہم لوگ آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے یہ جب گسیں گے ان کو لگ پتا جائے گا ہم بالکل تھے اچھا وہاں غزہ کے اندر باید ہوئے یہ بمباری سارا تو ہو رہا ہے نا وہاں پر جلوس بھی نکل رہے ہیں آج پچیز میں نے دیکھی ہیں وہاں پر غزہ میں حماس کی حکمیں جلوس بھی نکل رہے ہیں مطلب یہ بھی دونوں صورتحال وہاں پر ہے یہ تو میڈیا میں بمباری ہے اور یہ سارا کچھ کور ہو رہا ہے لیکن ریزسٹنس کی جو مومنٹ ہے وہ شدید ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے بومنگ بڑھا رہی ہے نا تو وہاں پر بدلے کی جو باونائیں ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہیں وہاں پر بھی تو حماس نے کہاں مت نکلے تو نہیں نکلے لوگ 24 گھنٹے کا ٹائم ختم ہو گیا الجزیرہ نے خبر لگائی ہے کہ کچھ نکلے ہیں کچھ ہزار لیکن گیارہ لاکھ لوگ رہتے ہیں بہت بڑی زیادہ میں نہیں نکلے تھوڑے سے ہی کچھ ہزار لوگ نکلے ہیں وہاں سے الکتس نیٹورک نے یہ بھی خبر لگائی ہے تھوڑی دیر پہلے اب یہ خبر میں نے کسی بڑے نیوز آؤٹلیٹ میں ابھی تک نہیں دیکھی لیکن الکتس جو ہے وہ وہاں کا لوکل نیوز آؤٹلیٹ ہے غزہ کا تو میں ان کی جو خبر ہے اس کو تھوڑا سا کریڈبل ضرور ماندہ انہوں نے کہا کہ ایک ہیلیکاپٹر گرائے آئے انہوں نے اس کے اندر پچاس ازرائیلی فوجی تھے یہ ہماس والوں نے گرائے ہوا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ باقی جو میڈیا آؤٹلیٹ سے ان میں یہ خبر لگے تو ایسے بہت ساری خبر ہے میرے پاس لیکن جب وہ کریڈبل نیوز آؤٹلیٹ میں لگیں گی نا تو اس پر ڈسکس کروں گا لیکن الکتس نیٹورک جو ہے وہ کریڈبل ضرور ہے میں اس کو ضرور مانتا ہوں ان کی خبر ایک سر جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اچھا سب سے بڑا وہ جو سردرد پروگرام کی شروع میں میں نے بات کی کے ذریعے کے لئے بہت بڑا سردرد کریڈ ہوگی کون سا سردرد ہے ہوا یہ ہے کہ سیریہ کے اندر ایران کے فورمینسٹر لینڈ ہوئے اور یہ جب وہاں پر لینڈ ہوئے سیریہ میں تو پتہ ہے ان کو ائرپورٹ پر کون ریسیو کرنے آئے ہیں ان کو ریسیو کرنے آئے ہیں اسلامی جہاد کے نمائندے حضباللہ کے نمائندے اور وہاں پر باقی جتنے بھی گروپ سے اسلامی ریسیسٹنس فورس جتنی بھی ہیں وہ سارے ان کو ریسیو کرنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سارے کمبائنڈ ہیں ایک ہی ہیں اس نکتے پہ پھر وہاں سے وہ گئے لبنان لبنان میں ان کے ملاقات ہوئی سید حسول نصر اللہ سے لمبی چوڑی ملاقات ہوئی اچھا حضباللہ جو ہے وہ دس گناہ بڑا گروپ ہے حماس سے یوں سمجھے حضباللہ is a man force ان کے پاس proper آرمی ہے بہت بڑی تعداد یعنی لاکھوں کی تعداد میں آپ بول سکتے ہیں یعنی ازرائیل کے ٹکر گیا ہے ان کے پاس دوہزار چھے میں ڈیفیٹ کر چکے ایک مرتبہ ازرائیل کو proper جنگ میں دوبہ دو یعنی فیس ٹو فیس جنگ تھی اس میں انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ حضباللہ کے جو لوگ ہیں ایک بہت بڑے جلسے سے آج انہوں نے خطاب کیا اور ٹاپ کمانڈ نے ان کی اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے برادر ممالک ہیں امریکہ ان کو کہلوا رہا ہے بیسکلی ان کے ذریعے تو انہوں نے کہا بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ایک آدھ طاقت امریکہ کے لیے بھی انڈیریکلی انہوں نے کہا کہ وہ بھی میسیجز بجوار ہیں کہ آپ جو ہے نا مت کو دیئے گا اس جنگ کے اندر ازرائیل گزہ میں جو کچھ کرتا ہے نا آپ مت کو دیئے گا یہاں پہ تو انہوں نے کہا یہ کوئیسٹن ہی نہیں ہے حضباللہ نے کہا یہ کوئیسٹن ہی نہیں ہے یہ اگر کاروئی شروع تو کرے نا پورا کا پورا ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے ایکسس آف ریزسٹنس کا مطلب ہے ساری کی ساری فورسز جو ہیں اب یہ تو سیریا کے اندر بھی تو سارا آمن ہے نا نہ وہاں پہ دائش ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے پورا یہ سارے فارج بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا پورا کا پورا ایکسس آف ریزسٹنس لانچ ہو جائے گا اور یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ لنیں گے انہوں نے کہا ہم ٹیک آور کر لیں گے تل عبیب میں ادھر بیٹھ جائیں گے بس جنگ بانکہ چوہ سوالی بتا نہیں ہوتا انہوں نے کہا جا کے بیٹھ جائیں گے بس یہ انہوں نے ادرائل کو دھمکی دیا کہ تم اگر گسے نہ اندر اندر تو جو تمہیں مار پڑے گی سو پڑے گی لیکن ہم یہاں پر ٹیک آور کر لیں گے یہ ورڈ انہوں نے اپنے جلسے کے اندر یوز کیا کہ تل عبیب کی جو انتظامیہ ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے اندر گس کے فرانس ٹونٹی فور نے خبر لگائی ہے اب یہ کیونکہ بڑی خبر ہے تو اس پر ریفرنس کیونکہ یہ جنگ کی ڈائنامکس تبدیل کرنے آلی خبر ہے حزباللہ کا مطلب ہے مطرور رشیا یاد رکھیے گا حزباللہ کا مطلب ہے ایران حزباللہ کا مطلب آپ چائنا بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ رشیا آگیا تو چائنا بھی سمجھے کیا گیا ہے حزباللہ اگر کولیپس کرتا ہے تو یہاں پر رشیا کی ڈیزائن اور چائنا کی ڈیزائن بڑی حد تک کولیپس کر سکتے ہیں ان کو بھرپور بیکنگ ہے لہذا حزباللہ کی سپورٹ اس جنگ کے اندر سمجھیں کہ دیسائسف رول پلے کر سکتی ہے فرانس ٹونٹی فور نے کہا ہے کہ حزباللہ سیز پرپیرڈ فور ایکشن اگنس ٹونٹی فور ایڈرائیل ون ٹائم کمز لہبانان سیران بیکڈ حزباللہ مومنٹ سیڈ فرائیڈے اٹھ ووڈ بی فولی پرپیرڈ جوائن اٹس پیلسٹینی نیال آئی حماس ان دی وار اگنس ٹونٹی فور ایڈرائیل ون در ٹائم از رائیت جب وقت صحیح ہوگا تب ہم اب یہ سٹرٹیجی موو ہوگا یا تو وہ ویکٹ کریں گے کہ یہ پہلے سوفٹ کر لے حماس والے ایڈرائیل آرمی کو تھوڑا ان کو تگنی کا ناچ نہ چاہیں تھوڑا ان کو دھپڑ دوس کریں ان کو کیجولٹیز بڑھائیں ان کو تھکائیں اس کے بعد اندر گھسکی آ جائیں یا پھر یہ جب سٹرٹیجیکلی صحیح سمجھیں گے تو یہ گھسکی آیں گے لیکن ریزسٹنس ہوگی حماس اکلا نہیں لڑے گا ہزباللہ نے کلیر لکھے دیا ہے کہ ریزسٹنس تو آپ کو یہاں سے بھی ملے گی اور ہم آکے یہ انہوں نے ورڈ یہ بڑے انٹرسٹنگ ورڈ ہے کہ ٹیک آور ہوگا جنگ نہیں ہوگا ٹیک آور ہوگا تلعبی میں بیٹھ جائیں گے ہم لوگ تو یہاں پہ یوں سمجھیں کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا تھا کہ یہ اندر گھسیں گے اور گھسٹی صفائی مہم شروع ہو جائے گی اتنا آسان نہیں ہے یہ موسیقی